پاکستان زین نبال بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں جس کے لئے میں آپ کا بہت شکریہ بولتی ہوں آج کا جو میرا ولوگ ہے وہ ہے کارنوال کے بارے میں جو کہ یہاں یورپ میں کافی فیمس ہے فرانس میں سپیشلی بہت زیادہ فیمس ہے اور دنکر جو کی شہر ہے میرا اس میں تو بہت زیادہ فیمس ہے آج میں آپ کو کارنوال دو دنکر کے بارے میں بتاؤں گی یہ جو کارنوال ہے یہ فرانس کا سب سے بڑا کارنوال ہے اس میں دور دور سے لوگ شرکت کے لئے آتے ہیں تقریباً چالیس پچاس ہزار لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں اور اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ دو ماہ تک بلکہ دو ماہ سے زائد آپ کہنے یہ چلتا رہتا ہے ہر ویکنڈ پہ ان کی سیلیبریشنز ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ لوگ خوب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اچھا جیس کی کچھ کہانی میں آپ کو بتاتی چلوں اس کارنوال کی وہ ایسے ہے کہ سیونٹین سنچری میں اس کا آغاز ہوا مارز وجود میں آیا یہ اس میں ایسا تھا کہ جو فیشر میں ان کے ماہی گیر تھے وہ جب جاتے تھے فشنگ پہ جانے سے پہلے یہ لوگ یہ والا تہوار جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے تھے اور یہ لوگ جب جاتے تھے فشنگ لیے تو چھے چھے مہینے ان کو وہاں پہ رہنا پڑتا تھا اور ان کو کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ وہ واپس آ سکیں گے دوبارہ اپنی فیملی کو دیکھ سکیں گے کے نہیں اپنے بچوں کو دیکھ سکیں گے کے نہیں تو اس وجہ سے یہ لوگنا وہ جو ٹائم ہوتا تھا اس میں خوب انجوائے کرتے تھے اپنے فیملی کو ٹائم دیتے تھے رنگ برنگی کپڑے پہنتے تھے اور اس میں جو لوگ یہ کپڑے پہنتے ہیں آپ کو یہ رنگ برنگی سے رنگیلے نظر آ رہے ہوں گے یہ اصل میں پلچ بولتے ہیں پرنچ میں ٹریڈیشنلی جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے لڑکیوں کے طرح اپنے آپ کو گٹ اپ کرنا ہوتا ہے لیکن آپ کافی موڈیفکیشنز آ چکی ہیں وہ جو ماہگیر ہوتے تھے وہ جب سفر پہ جاتے تھے تو اپنے ساتھ اپنے بیوی کے کپڑے ساتھ لے کے جاتے تھے اور اس تہوار میں بھی وہ لوگ ایسے ہی کپڑے پہنتے تھے اور اس میں وہ چھے چھے کھانے کھاتے تھے اور خوب انجوائے کرتے تھے تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کے بعد یہ لوگ جو ہے آج کل تو لوگ ہر طرح کے برسلز پہنتے ہیں کوئی ہیرو بناوا ہے کوئی کیا بناوا ہے لیکن ٹریڈیشنلی جو ہے وہ عورت کا روپ دھارنا ہوتا ہے کارنیوال میں تو جب یہ کارنیوال جو ہے یہ چلتا ہے ایک بینڈ کی صورت میں اس کو وہ بینڈ بولتے ہیں اس میں یہ آہستہ آہستہ چلتے ہیں Public elder کو پوش کرتے ہیں اور چلتے چلتے بس میوزک بچتا ہے ان کا سپیشل اس میں ایک سونگ ہوتا ہے یہ لوگ گاتے بجاتے ہیں اور شام میں یہ اپنے چرس کے قریب یا ان کا جو سینٹر رناوا ہوتا ہے وہاں پہ جا کے یہ ختم کرتے ہیں اپنا اور وہاں پہ جا کے یہ لوگ ان کا ایک سپیشل کارنیوال کا ایک گانہ ہے یہ لوگ وہ گاتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ان کے سکولز میں تقریباً ہر سکولی کارنیوال کو سیلیبریٹ کرتا ہے اس میں بچے جو ہے میں نے آپ کو کارنیوال کا لائف کوریج دی تھی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کتنے مزے سے بریس اپ ہو کے آئے ہوئے تھے کوئی سپر ہیرو بنتا ہے کوئی کیا بنتا ہے اور صحیح خوشیاں بناتے ہیں بچوں کے لیول پر تو وہ بہت مزے کا لگ رہا تھا اس کو میں بھی گئی تھی بچوں کے سکول میں اور خوب ہم نے انجوائی کیا تھا آپ لوگ میرے ساتھ تھے اور کارنیوال کے بارے میں یہی منی کی چھوٹا سا جو مجھے پتا تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا میرا حیل اتنا جاننا کافی ہے اس کے علاوہ اس کی جو دیپ کی باتیں ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن یہ جو ہے اس کا جو لبے لباب ہے جو سمری ہے وہ یہی ہے تینکیو سو مچ آپ لوگوں نے میرا اتنا ساتھ دیا اور میں نے آپ لوگوں سے بادہ کیا تھا کہ میں ان سے پاکستان زندہ بات کرنا رہا لگوا ہوں گی تو وہ وعدے کے مطابق آپ ویڈیو کے شروع میں بھی پاکستان زندہ بات دیکھ چکے ہوں گے اور ابھی بھی آپ پاکستان زندہ بات دیکھیں گے تینکیو سو مچ آپ نے میرا ساتھ دیا میری ویڈیو کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تینکیو سو مچ اللہ پاکستان زندہ بات